نوچوان پلان کرتا تھا بیاپاری رنطاری دینے کرے مجبور ہوتا تھا بیٹی اور بیاپاری دونوں سرکشت نہیں تھے فینور بھائیو دو جار چودہ کی بات کا بھارت آج آپ دیکھ رہے ہوں گے اسی کروڑ لوگوں کو فریمہ راسن ملنا ہے نا ملنا ہے نا اب میں یہی سے بولنا ہوں یاد کریے بھارت اسی کروڑ لوگوں کو فریمہ راسن دے رہا ہے اور پاکستان کی کل آبادی 23 سے 24 کروڑ ہے پاکستان میں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں اب جو لوگ پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں ان کو بولو ان کو بولو وہی حال کر دیں گے جو حال مہارا سحیل دیو نے سالان مصول کا کیا تھا ان کو بولو کہ اس بھک منگے پاکستان کا نعرہ لگاتے ہو تو جاؤ وہاں جا کے بھوکوں مرو بھارت کے اوپر بوجھ مت بنو اسی کروڑ لوگ پھریمہ راسن ساٹھ کروڑ لوگ پانچ لاکھ روپے کا عیس مان کارڈ کا لام پچاس کروڑ لوگوں کو جندہ نیکاؤں اور اگر کوئی بیمار پڑتا ہے ہمارا کوئی سانچت کوئی مدائیق کوئی پور مدائیق پور سانچت کوئی پداری کاری یا پیڑت بھی سوئے مجھے پتر لکھ دیتا ہے تو میں اس کی جندن ایکاؤن میں پیسہ بیج کے کہتا ہوں جاؤ چار کروڑ نشت تو کروڑ چار کراؤ سرکار سارا خرچہ اٹھائے گی بہن اور بھائیوں بارہ کروڑ کسان کسان سمان ندھی کا لاب پرابط کر رہا ہے بارہ کروڑ گریبوں کے گھر میں سوچالے بن گئے دس کروڑ گریبوں کو اجولہ یوزنا کا رسوئی کیس کا سلنڈر ڈابت ہو گیا ہے چار کروڑ گریبوں کے گھر بن گئے اور بہن اور بھائیوں دھائی کروڑ گریبوں کے گھر میں بجلی پہنچ گئی ہے موڈی جنیا سوا سندھی آئے ابھی جتنے بھی گریب کے گھر میں رسوئی قیس نہیں پہنچی ہے اس کو رسوئی قیس دیں گے جن گریبوں کے گھر بننے باقی رہ گے ان کے مکان بھی بنائیں گے اور بہن اور بھائیوں اب تو ہم نے ایک کام اور کیا ہے اجولہ یوزنا کے ارلا بھارتی کو ہولی اور دیپاولی میں پھری میں بھراوہ سلنڈر بھی اپنے کروانے کا کام کر رہے ہیں آج سرکسہ بھی ہے سممان بھی ہے دیکھو کانگریس اور سماجوادی پارٹی کی سرکار تھی نا تب بسپورڈ ہو جایا کرتے تھے کہیں بھی آتنگ کی بسپورڈ ہوتے تھے کہیں پہ بھی بسپورڈ ہو جاتا تھا اور جب جنتہ جناردن سے آواز اٹھتی تھی بھائج پہ آواز اٹھاتی تھی کہ آتنگ بھائج کا مقابلہ کرو تو کانگریس کے لوگ اور سماجوادی کے لوگ کیا کہتے تھے کہتے تھے تو آج سیمہ پارٹ کا ہے اور آج آتنگ بھائج کا سماجوادی تو ہوا ہی ہے اگر کہیں جوڑ سے پٹا کا پھڑ جائے نا تو بین اور بھائیوں پاکستان سب سے پہلے صفائی دیتا ہے کہتا ہے کہ یہ میرا ہاتھ نہیں ہے کیونکہ پاکستان کو معلوم ہے نیا بھائج ہے